سی اے پہلی بار آپ جب ہوم منسٹر تھے تب آیا تھا پارد بھی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر واپس جو ہے دوبارہ آپ لوگ لائے اور اس بار جب سی اے کی بات کر رہے ہیں جب رولز نوٹیفائے ہوئے ہیں تو پہلی بار بہت اس کا دیش ویش میں کافی کھلاف لوگ اس کے پردرشن بھی ہوئے تھے اس بار اتنا کچھ ہوا نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کی اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اور یہ اس کو آپ لوگ اب آگے بڑھا پائیں گے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سنکٹھری بیپکش کے پاس ہے تو سب سے بڑا سنکٹھ ہیں ان کے پاس مدوں کا عقال ہے اور ان کے پاس ایسے ایجنڈا آئیٹمز نہیں ہیں تاکہ جنتہ کو بھی سواف دلا سکیں بھروسہ دلا سکیں کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم یہ کریں گے اور ان ساری رائی نیٹی پارٹیوں کو لے کر آم جنتہ میں ایک بھروسہ بھی نہیں کرتے اب اس کو لے کر ترہ ترہ کی غلط پہمی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے بیپکش دوارہ کی گئی ہے لیکن میں بسواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سٹیجن سپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے قارن کسی کی ناغرکتہ سماپ نہیں ہونے جا رہی ہے کل ممتہ بینرڈی نے کہا ہے کہ لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے جب یہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ڈی ایم کے نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم ہونے نہیں دیں گے ہیلڈی ڈیمارکریسی میں اس طریقے سے جنتہ کو گمراہ نہیں کیا جانا شاہی ہے اور میں سکتا ہوں ممتہ جی کو بھی جانکاری ہوگی اس سچائی کی اس ناغرکتہ قانون یعنی سٹیجن سپ ایمینمنٹ ایکٹ کے قارن کسی کی ناغرکتہ جانے والی نہیں ہے اگر کرنیلوجکلی دیکھیں تو سی اے اے کے بعد نیشنل ریجسٹر آف سٹیجنز بھی آنا چاہیے ان آر سی آنا چاہیے اس کے بارے میں کیا برا ہے جو بھارت کے ناغرک ہیں یہ جنہوں کا ریجسٹر تیار ہوتا ہے اس میں کسی کو کیوں آپٹی ہونی چاہیے اور ایک گلس فہمی رہا ہوں لیے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کسی دیسکاری کوئی مسلمان ایمان لیجیے سٹیجن سپ لینا چاہتا ہے کنہیں ویشیس پریشتیوں میں جی اس کے سٹیجن سپ نہیں ملے گی میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ جا تی پنت اور ملحب کے آرہار پر بھید بھاو کی راجنیت کرنے والے روگنی ہیں کوئی ایسی ویشیس پریشتیاں ہوتی ہیں اور کوئی ایسی بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتا ہے تو اس پر بھی ہماری سرکار ویشیار کر سکتی ہے اور میں نے میں نے سویم جس طرح یہ بل تیار ہو رہا تھا اس طرح بھی ہم نے ناغرکتہ دی ہے عدنان سوامی کیوں جی پاک پاکستان کے سر جنتے پر ہی ملحبتہ نہیں ہے سی اے کے انترگت مسلمانوں کو آہ ناغرکتہ نہیں دی جائے گی سی اے کے اس کے اندر مسلمان تو ہیں نہیں جی تو این آر سی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا اگلے اس کو بھی آپ لوگ لے کر آئیں گے اگلے اگلے ٹرم میں آپ اس اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا اگلے چیز کسی کو بھائی نہیں لگنا چاہیے جی انعوشک اس کو لے کر ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر بھائی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری گی اور میں سمجھتا ہوں بیپکش کو ان سب ساری چیزوں سے اخواہوں سے بچنا چاہیے بیپکش کو بھی رائی نیت کرنی چاہیے تو ترتھوں کے آدھار پر انعوشک جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر رائی نیت نہیں کرنی چاہیے بیپکش کے اندر بھی وہ دم خم ہونا چاہیے کہ دیر آئی نیت کرنی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر رائی نیت نہیں کریں بلکہ جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رائی نیت کریں موسیقی